السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہمارے سبق کا انوان ہے کھیل آج ہم کھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے پہلے اور پھر اس سے سبق جو سیکھیں گے اس پر بات کریں گے جیسے ہی آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی طلبہ کمرہ جماعت سے باہر نکل آئے آپ کاپی پینسل لیں اور یہ الفاظ جو ہیں ان کے ہجوں کے ساتھ ان کو لکھنا سیکھیں سب کھیل کے میدان میں پہنچ گئے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی چھٹی اور وہ کھیلیں کھیل کے میدان میں کھیلنے کی بہت سی جگہیں ہیں کچھ طلبہ نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا کچھ ہاکی کھیلنے لگے اور کچھ طلبہ جو ہیں وہ فٹبال کھیلنے میں مصروف ہو گئے میدان کے ایک کونے میں بیڈمنٹن کا نیٹ تھا جال کو نیٹ کہتے ہیں میں نے علی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیا ہمارے دوست باسکٹ بال کھیل رہے تھے آدھی چھٹی کا وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو سب طلبہ اپنے کمرہ جماعت میں پہنچ گئے تو پیارے بچو یہ کچھ سوالات ہیں آپ کو جو سوال صحیح لگتا ہے اس کے اوپر اپنی بھک میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ٹک کا نشان مطلب ہے کہ آپ اس کو صحیح حل کر رہے ہیں بیٹ کس کھیل میں استعمال ہوتا ہے آپ کے پاس تین آپشنز ہیں فوٹ بال فوٹ کہتے ہیں پاؤں کو اور کیونکہ بال کو فوٹ سے کک کرتے ہیں اس لیے اس کو فوٹ بال گیم کو کہتے ہیں کرکٹ آپ پاکستان میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے اور یہ ہے بیڈمنٹن جس میں ایک ریکٹ کا استعمال ہوتا ہے اور شٹل کوک کا تو ہاں good very nice تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ بیٹ سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے شاواز کس کھیل میں نیٹ استعمال ہوتا ہے کس کھیل میں نیٹ استعمال ہوتا ہے بیڈمنٹن میں تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپ کو پتا ہے بیڈمنٹن ریکٹ اور شٹل کوک سے کھیلتے ہیں پھر کرکٹ کرکٹ میں وکٹس ہوتی ہیں اور بیٹ کا استعمال ہوتا ہے اور فوٹبال جو ہے اس میں ایک بال ہوتی ہے جس کو پون سے کک لگاتے ہیں تو اب آپ بتائیں سوچ کے شاہ باش آپ نے بلکل صحیح پہچانا بیڈمنٹن میں نیٹ کا استعمال ہوتا ہے کون سے کھیل میں گین کو گول میں پھینکتے ہیں ہاکی ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے آپ کو پتا ہے ایک سٹک ہوتی ہے اسے بال کو اور ہاکی میں کہتے ہیں جی گول اتنے اس ٹیم نے اتنے گول کر لی ہے باسکٹ بال جس میں بال باسکٹ میں ڈالی جاتی ہے اور ککٹ میں آپ کو پتا ہے کہ وکٹس ہوتی ہیں بیٹ سے کک لگائی جاتی ہے اور رنز بنائی جاتے ہیں تو شاہ باش ہاکی شاہ باش ہاکی وہ گین میں جس میں بال کو گول میں پھینکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کھیلوں میں ٹیم کے ارکان کی تعداد کیا ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہاکی کرکٹ اور جو فوٹبال کے جو گیم ہیں ان میں ہر ٹیم میں گیارہ ارکان کی ٹیم ہوتی ہے اور دونوں ٹیمیں ایک ہی وقت میں گراؤنڈ میں اترتی ہیں باسکٹ بال میں ایک ٹیم جو ہے وہ پانچ ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور بیڈمنٹن جو ہے وہ ایک یا دو دو کی ٹیم یعنی ایک بندہ کھیلتا یا دو دو کھیلتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایتلائٹک سپورٹس یا ورزش والے کھیل ہوتے ہیں کچھ ٹیم سپورٹس ہوتے ہیں جیسے فوٹبال ہاکی اور کرکٹ اور کچھ انفرابی کھیل ہوتے ہیں جیسے بیڈمنٹن اور آرشری وغیرہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے کیا خائدہ ہیں کھیل سہت کے لیے دماغ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سپورٹس کا مطلب یہ ہے سوشل سکلز حاصل ہوتی ہیں معاشرتی مہارتیں فیزیکل فٹنس جسمانی تندرستی بندہ حاصل کرتا ہے اوبیڈینس سیکھتا ہے اطاعت ریسورس فولنس ذرائع سے فائدہ اٹھانا ٹیم وقت ملجل کر کام کرنا اور بردارت اور رواداری تو اس میں فٹنس جو ہے اس میں جسم میں طاقت آتی ہے لچک آتی ہے ہمارا جو دل کے حالات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں عزلات کی مضبوطی ہوتی ہے جسم کی ساخت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے رفتار اور پھورتی توازن قوت اور مربوطی سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ اس سے پتا چلتا ہے کہ واضح ویڈین ہونا چاہیے اوبرنے کی قوت گیم میں واضح ہوتی ہے کامیاب ہونے کے لیے عظم سیکھنا آتا ہے تبدیلی کی رضا مندی آتی ہے مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنا بندہ سیکھتا ہے اور اس میں عزازی طاقت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے تو گیم جو ہیں اپنی زندگی کا کھیل ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ بہت فائدے مند چیز ہے یہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی